موسیقی جس طرح سے ایک عام صارف پریشان ہے اپنے گھریلو لوڈ شیڈنگ گیس لوڈ شیڈنگ کو لے کر اس طرح ہمارے کمرشل لوگ جو کہ روز کی بنیادوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ بھی نیت پریشانی کا سامنا اٹھا رہے ہیں جن میں سے ہمارے ساتھ یہاں پر متاثرین میں سے ایک متاثریاں موجود ہیں آپ کا نام محمد عنیف محمد عنیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گیس لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے تو اس سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہڑے گیس نہیں ہے ادھر بہت مشکل ہے لکڑی ڈالتے ہیں رات کو ہنکون میں درد ہوتے ہیں سالن پکنی ملتے ہیں مسلم ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لکڑی کا جلانے کی وجہ سے آپ کی سہت پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے رات کو سارا بس پوری کہتے ہیں انکون میں درد ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ پریشان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر دن بھر دھوان برداشت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لنگس میں جاتا ہے اور یہ روز مرہ کی بنیاد پر دمائے لے رہے ہیں چونکہ گیس لوڈ شیڈنگ جیدہ پریشانی اٹھانے پڑتی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو ٹائم تھا گیس پر ہوتا ہے یا سلنڈر پر اس باق یا لکڑیوں پر وہ آپ کا ٹائم پورا برابر لگتا ہے یا اتنی انرجی اتنی چیز جو ہے وہ ذائقے میں پکتی ہے پھر بہت ٹائم کھتا ہے نہیں بھائی ذائقہ تو نہیں ہوتا دھوے کی وہ آتی ہے دھوے پہ پکارا ہے بہت پریشانی ہمیں جلنے پڑتی ہے صبح اسکول بھی بچے لیٹ جاتے ہیں ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے گیس آٹھ دس دن ہو گئے بلکل گیس پی نہیں آ رہا آپ کا گیس نہیں آ رہا تو کیا آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے یہ سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے لکڑیاں جلانے سے آپ کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے بہت اثر پڑا رہا ہے دھوان اتنا بچوں کو بھی الرجی ہو جاتی ہے ہمیں خود کو الرجی ہو رہی ہے تقریباً چار مہینے سے اس علاقے میں گیس نام کی چیز نہیں ہے ابھی پریشانی ہے اگر جہاں پہ آ رہا ہے وہاں صرف پانی آئل نکل رہا ہے گیس نہیں آ رہا اس میں لوگوں نے اخرجات بھی اپنے بڑا دیئے لینے خدوا ہی مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا اب بڑی عمر کی بھی اس میں عورتیں بچاری بھی ہیں جو گھروں میں پھٹے بھی ہو رہے ہیں بلوا لے آتے ہم ان کو کہتے ہیں ان کو بتاتے ہیں لیکن کوئی ہماری سنوائی نہیں ہے حتیٰ کہ ہمارے لوگ دفتروں میں بھی گئے ہیں لیکن وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علاقے میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں میں سوشل ویلفر سوسائٹی اف لیاری کراچی کام کر رہی ہے جس طرح سے آپ کی مندرہ جماعت کام کر رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا اپنا مفرد سمجھتی ہیں الحمدللہ سر ہماری بھی جماعت ہے مندرہ جماعت کی ایک جماعت ہے وہ انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک جائے گی انشاءاللہ اور یہ بات آگے لے گولمت کو نظر نہیں ہے تب پبلی کی در رہتی ہے مسلمان رہتی ہے ہمارے بائی رہتی ہے گیس یہاں پر بلکل نہیں آ رہا ہے کی ایسی تو ہے کرپٹ اب یہ کی ایسی کی طرح یہ گیس والے بھی کرپٹ ہو رہے ہیں ورحال یہاں پر یقین کرو بہت برا حال گرمے دونے دونے کے وجہ سے یاد رکھنا یہ ہمارے چھوٹے بچوں کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے یہ پھر دمے کے مریض ہو جائیں گے یہ پاکستان کا مستقبل ہے بولو یہ پاکستان کا مستقبل یہ انہوں کو دونے گیس لوڈ شیڈنگ کا تو حکومتی کو گے سکتے ہیں جو ادارہ کراچی گیس اسی کو ہم ذمہ دار ٹھرائیں گے اور گزشتہ تین ماہ سے پورے علاقے میں گیس کی شارٹج ہے اور غریب لوگ ایک تو مہانہ بل دے رہے ہیں پابندی سے گیس کپنی کو اس کے علاوہ ان کو الپی جی مہنگے داموں خرید نہیں پڑتی ہے جو اس علاقے کے غریب مکین جو ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ گیس کہاں جا رہی ہے جب سے گیس یہاں ابتداء شروعی گیس کی لائنیں بچھیں کبھی گیس کی شارٹج محسوس نہیں یہ فرس ٹائم ہے پہلے سالوں میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن پندرہ دن میں ایک دن وقفہ ہوتا تھا لیکن اب تو اس دفعہ جو ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل گیس سکول جاتے ہیں ہم لوگ اٹھتے گیس بھی نہیں ہوتا ہم لوگ سلنڈروں میں بھرتے مہنگا آتا ہے ہمارے بچے مزدور ہیں کب تک ہم کریں گے بل آ جاتے بل بھرنے ہم لوگوں کو پڑ محمد سجاد قریشی ہے اور میں یہاں پر کئی سالوں سے رہ رہا ہوں اور تقریباً جو ہے چھ مہینے پہلے میں کمپلین کرائی تھی میں نے گیس کی وہاں پر پانی نکت کے پاس ان کا ایم ڈی ہے اپنا سیوک سینٹر وہاں پر بھی کمپلین کرائی اور اپنا کسٹومر سرویس میں بھی کرای بولے وہاں جاؤ گاڑی آئی گی گاڑی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کمپریسر بھیجیں گے آپ پر لینے صاف کرائیں گے لیکن کوئی نہیں آئے ہم سے ٹائم کہ دو دن کے اندر میں یہ مسئلہ حل کرواؤں گا تو آج تقریباً بارہ گھنٹے ہو چکے ہمارے تو انشاءاللہ میں امید بھی ہے ملک صاحب پہ پہلے بھی انہوں نے کام کرائے انہوں نے ہمارے ساتھ اور بھی وعدے کیے میں انشاءاللہ وہ اپنے وعدوں پر پورا اتریں گے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نمائندہ منتخب نمائندے اس وقت موجود ہیں وہ آپ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں نہ کسی قسم کی کوئی دادرسی کر رہے ہیں سر وہ مسئلے حل تو دور کی بات ہے نہ شکور شاد کے دفتر میں جاؤ تو وہ ملتا نہیں ایم پی عبدالرشید کے پاس جاؤ یہاں اسے فون کرو وہ فون اٹھاتا نہیں تو پھر اس کے بہتر یہی تھا کو ریجسٹر کروایا تھا جی بلکل کرایا تھا سجاد بھائی نے بھی کرایا میں نے بھی کرایا ہے دو تین بندوں نے اور نے بھی کرایا ہے تو آپ کو کیا ہے وہاں سے جواب ملتا ہے بس یہی کہ آپ کا پینڈنگ میں آپ کی لائن لی کے لائن چوکے جیسے کہ رشید اپنے علاقے میں تو کرا لیتا ہے بیار کالونی میں کچھ بھی ہو تو وہ فوراں ہو جاتا ہے پانی کی مسئلہ ہو یا بجلی کا ہو وہاں تو لوڈ شیٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہیں تو ابھی بھی آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے کہ لوڈ شیٹنگ ہے یہاں دس گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے تقریباً بیار کالونی واحد لیاری کے اندر وہ علاقہ بن گیا ہے جہاں صرف دن میں تین گھنٹے بہت پریشانی ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بغیر ناشتے کے اسکول چلے جاتے ہیں سلینڈر بھروایا ہیں بچوں کے پیٹ پالیں اسکول کی فیصے اتنی بے زیادہ آتی ہیں بلے اتنی زیادہ آتے بے بل نہیں ہے وہ نہیں آ رہا ہے گیس لیکن بلے ہم برابر ہر مہینے کے مہینے بھر رہے ہیں ہزار روپے بھی آ رہا ہے آٹھ سو بھی آ رہا ہے اس سے اوپر بھی آ رہا ہے لیکن گیس نہیں آ رہا ہے چلوں میں تو ابھی آپ صرف گیس سلینڈر سے کام چلا رہی ہیں یا لکڑیاں بھی گھر میں جلا رہی ہیں صرف سلینڈر سے بھی کام تو پکانے کے لیے لیکن بچوں کو اگر نلانا دھونا ہے تو وہ باہر لکڑیاں بھی جلانی پڑتی ہیں اور کبھی پکانے کے لیے بھی لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں کیونکہ آدمی گھر پہ نہیں ہوتے ہیں دن کو مزدور ہے وہ تو پھر جب سلینڈر میں گیس ختم ہو جاتے بچے بکھے ہوتے تو کیا کرے لکڑیاں بھی جلانی پڑتی ہیں